موسیٰ علیہ السلام کی قول موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور عرض کرنے لگی یا نبی اللہ اللہ کی بارش نہیں ہو رہے ہمارے مال ممیشن مر ہی ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے حیث موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اتجاہ کرتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم میں ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنی بارش کو نازل نہیں کر رہا حیث موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر بارش نہیں برسا رہا وہ قوم دیکھتی ہے کہ ہمارے درمیان کون بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بارش نہیں برسا رہا وہ بندہ دل میں یہ سوچتا ہے اگر میرا یہ ظاہر ہو گیا کہ میں اللہ کا گناہگار بندہ ہوں تو لوگ مجھے تانے دیں گے لوگ مجھے یہ لانکی کہیں گے اس بندے نے جب توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی بارش نازل کی تو حیرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا بارک تعالی وہ آپ کا گناہگار بندہ جس کی وجہ سے تو بارش نہیں برسا رہا تھا تو نے بارش یہ کیسے برسائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جب اس نے توبہ کی تو میں نے بارش کو نازل کیا حیرت موسیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارز کی یا بارک تعالی وہ بندہ کون سا ہے جس کی تو نے توبہ قبول کی ہے اور بارش کو نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گناہ کرتا تھا تا بھی میں اس کا یہ راز نہیں کھولتا تھا اے موسیٰ اب اس نے یہ توبہ کر لی ہے میں کیسے اس کا راز کر سکتا ہوں آئیے حضرت جی توبہ کر لیجئے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو مارے اوپر کرونا وارس یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے حضرت جی توبہ کر لیے اللہ تعالی کو عذاب کو بھی دور کر لے گا